بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سے خریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں تو صبح صبح خوش حمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی ویڈیو میں تو صبح صبح اٹھ کے جو باہر نکل کے سکون ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آتا ہے اور بہت اچھی فیلنگ آتی ہے نماز پڑھنے کے بعد بیسے ہی بہت سکون ملتا دل کو مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد تو ہم لوگ جا رہے ہیں ایک ٹور کے اوپر اچانک سے پروگرم بنایا تو یہ سرپرائز ہے کہاں ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی ہم لوگ نکلنے لگے ہیں قائم جو ہے وہ ابھی چھے بجنے والے ہیں تو ابھی نکلتے ہیں اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو ناشتہ نہیں کیا ابھی تہیک آئیں گے اور اپنے سفر کا آغاز کر دیں گے تو صبح بہت اچھی ہے سردی ہوگی ہوئی ہے موزم بھائی نے چادر لے لی لیا اور میں نے یہ پڑھ ڈالی لیا بہت زیادہ نہیں لیکن سردی بڑھنا شروع ہو گئی ہے کیوں موزم بھائی؟ جی بلکل موسم چینج ہو گیا کافیات تار تو آئیے چلتے ہیں تو ہم ائرپورٹ پہنچے ہیں لاہور تو یہاں سے ہم جا رہے ہیں کوئٹا لاہور سے کوئٹا رش بڑھنا شروع ہو گیا ائرپورٹ کے اوپر ائرپورٹ پہ تیسری دفعہ آیا ہوں لاسٹ ٹائم مدسر بھائی کو چھوڑنے آئے تھے اور پھر لینے آئے تھے کوئٹا کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں تو یہ تیسری دفعہ میں ہے ہم لاہور ائرپورٹ پہ آئے ہوں ہم نے کیا کیا کھایا ویجٹیبل پیٹیز اور شامی واقعی شامی کا زیادہ مزہ رسل میں کچھ نمکین کھانے کا دل چاہ رہا تھا تو رستے میں مبشر بھائی ذہن مکلب بھائی یہ سفر میں تھوڑے تانگ ہو رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں تانگ ہو رہی ہیں چکر آپ کو اکثر سفر میں آکھتے ہیں نہیں آپ کے ساتھ میں اتنا سفر کیا کبھی کچھ ہوئے مجھے مجھے ہوتا ہے لیکن اس لیول تک کچھ کبھی نہیں نہیں لیکن الحمدللہ مجھے کچھ نہیں ہوا میں تہی ہی کھا کے گھر سے چلا تھا ہم بہت جلدی پہنچ گئے ہیں ٹائم ہمارے بار سے کافی ہے اتنی دیر کچھ کھا پی رہے ہیں ناشتہ نہیں کیا تھا یہ ہمارا سمان ہے اس دکھا زیادہ سمان لیکھ کے ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں سب سے زیادہ سمان صرف یہ بیگ آپ پہچانتے ہوئے ہیں عزین صاحب کا ہے مجھے شر بھائی کا بھی ایک بیگ ہے اور میرے رکاسی بھی ایک بیگ ہے مکندب کے پاس دو بیگ ہیں ہمیں چھوٹے ہیں بہت چھوڑے سمان کے ساتھ دمبے سفر کے لیے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بورڈن کا ہمارا چیکنگ گا رہا ہو گیا ہے اور ہمارا دراؤن کا ہمارا تھوڑا ایشو ہو گیا چلیں کوئی نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دراؤن اس کو علیہ دا سے جو سمان کا اس میں رکھوایا جائے گا بس دیکھیں جب گلکت سے ہم دوگا آرہی تھے تب بھی ایسا ہی ہوا تھا مجھے نہ تب کسی نے پوچھا تھا نہ آج کسی نے پوچھا اصل میں آپ کا بے کافی سکیور ہے ابھی آدھا گھنٹہ ہے آدھا گھنٹہ نہیں ابھی ابھی تو پورا گھنٹہ بڑا ہوا ہے اچھا ہم انشاءاللہ ایک گھنٹے اور دس منٹ میں کوئیٹا پہنچیں گے اپنے حفاظتی بہتادلے نشیس کی بوشت دیلے رکھیں کھانے کی میرے سن پر لے کوئیٹا انٹرنیشنل ایر پور پہ پہنچ گیا ہے بلوچستان کا پہلا ٹور ہمارا اور وہ بھی کوئیٹا کا تو کافی مزہ آنے والا ہے جہاز کا سفر ہمارا بہت ہی اچھا گیا ماشاءاللہ ادھر بھائی لوگ ٹیکسی والے سبات کر رہے ہیں اور ہوتل جو ہے سرچ کیا جا رہا ہے اور میں ادھر بیٹھا ہوں کوئیٹے میں موسم اتنا مزے گیا ہے دن کے ٹائم دوب میں ویڑنے کا مزہ آ گیا اور اس وقت ہم ہیں کوئیٹا میں اور شام کا ٹائم ہے تو یہاں پہ بزار میں بہت گہمہ گہمی ہیں اور یہاں پہ ہماری طرح کھانے پینے کے بہت شکین ہیں لوگ تو یہاں پہ موسم بھی ٹھنڈا ہے تو آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سے کھانے رات میں کھائے جاتے ہیں یہ لچہ پراتہ ہے اس وقت لچہ پراتہ کون کھائے گا اس وقت لچہ پراتہ کھائے گا اس وقت بھی پراتہ کی کسٹمر ہیں پراتہ ہے پیزہ پراتہ ہے یہ تک لچہ پراتہ اور یہ رات کے لچہ پراتہ ہے بھائی بتا رہے ہیں کہ بہت دمانڈ ہے یہاں پہ نہیں یہ اس کو کس کے ساتھ زیادہ کسٹمر کھاتے ہیں چھے کے ساتھ وہ کیا ہے چھے 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 صحیح ہے میں کہ شاید کوئی ڈش بتا رہے ہیں صحیح ہے تو ابھی یہاں پہ ہم بازار گھومتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ کون سا اٹا ہے فائن اٹا ہے وی آئی پی فمیری اٹا نے نے فائن اٹا تو کیا بنا رہے ہیں آپ میں آلو پھر اٹا بنا رہا رہا بھائی جن یہ کچھ پیشل ہے اوہ سپیشل ہمشا اس میں کیا گیا ڈالا ہوا ہے بھائی جان اس میں کیا گیا ڈالا ہوا ہے آلو ہے آلو ہے اور گندنے آلو ہے اور پیاس کا تارے گندنہ گندنہ آلو ہے اور پیاس کا تارے لمبا لمبا نہیں سبز پیاس سبز پیاس سمجھوئے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے مسالہ ہے نمک بیچ ہویا رہا ہے آلو ہے نمک مرچی ہے آلو ہے آلو ہے بھائی جان بھائی جان ہم نے کسی اور شہر میں نہیں دیکھا تو یہ کوئٹا کا سپیشل ہے آلو ہے یہ کوئٹا کا سبغات ہے آپ کب سے بنا رہے ہو یہ میں نے تیہیس سال ہوگی کام کر رہا آلو ہے تو یہ کتنی دیر تک رات کو اب لگاتے ہو رات گیارہ بجے تک لگا رہا ہے صبح کب سے شروع کیا صبح تو نے شام پانچ بجے یہ شام کئی ہے شام پانچ بجے سے لے کر گیارہ بجے دانا گیارہ بجے واہ سبحانتہ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے شروع کیا تھا پہلے پہلے ایک رپیہ دانا تھا اسی ٹک سے میں نے شروع کیا ابھی کتنے کا ہے ابھی کتنے کا دیکھتا ہے سنگل تیس چل رہا ڈبل پچھاس چل رہا صحیح ہوگی یہ ساتھ چٹری چٹری کس چیز کیا چٹری دانیا پودینہ سرکھا ہے دانیا پودینہ سرکھا ہے بھائی جان کیسا ٹیسٹا ہے زبردست آپ ادر کے رہنے والے ہیں ہم ادری کوئٹہ کا کوئٹہ کا ماشاءاللہ پہلی دفعہ کھا رہے ہیں نہیں جب بھی ہم لوگ بازار آج ہے جو ہم لوگ پشتوں میں برگر کے بوگر کے کتے ہیں یہ خام خام لوگ کتے ہیں صحیح ہوگی ٹھیک ہوگی چلیں ماشاءاللہ ابھی ادھر اسلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا میرے نام عبد المجیر بھائی اسلام علیکم آپ کا نام صالح محمد اب ادھر کے رہنے والے ہیں ہاں اب اکثر کھاتے ہیں یا آج ہی کھا رہے ہیں آفتے میں ایک دفعہ مزے کا ہے صحیح ہوگی اصل میں میں نہ کھانا کھا کے نکلا تھا اورٹل اپنے سے ابھی میں ایک سے دو رکھوں چیک کروں گا بھائی جنگ کے ساتھ تو پر آپ کو پتاتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے یہ چھوٹی سی ریڈی ہے بھائی کی لگ ماشاءاللہ کافی رائشہ یہاں پہ اور وہ بتا لیتے ہیں کہ گیارہ بجے تک رات تو یہ یہاں پہ بناتے ہیں اور سہر کرتے ہیں بسم اللہ اللہ ماشاءاللہ دیکھنے میں بہت مزیدہ لگا یہ کیا ہے یہ کیچپ یہ کیچپ یہ کیچپ ہے یہ کیچپ ہے اور دوسرا ارادنیا سرکا اور پودینے کی چشنی سواہ سفاہ سفاہ اللہ ماشاءاللہ کافی بزتا ہے جیسے ہم لوگ بناتے ہیں پنجابی علکہ پراتا اس سے ملتا جیسٹ ہے ماشاءاللہ ملتا ہے ملتا ہے کپر بیس ملتا ہے م performن ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے یہ یخنی ہے جی ماشاءاللہ چولہ نیچے جلدہ اور یہ اسوش اسلام علیکم بھائی سلام سر بھائی جان آپ کے پاس کیا ہے یخنی ہے سوف ہے ہمیں تھوڑا سا ٹیسٹ کروائیں بلکل دے دیں گے بلکل تھوڑا ٹیسٹ کروانا زیادہ نہیں کافی ہے کافی ہے کافی ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی یخنی ہے سوپ پھر تھوڑا ٹیسٹ کریں زیادہ نہیں اس کو میں ختم کرتا ہوں اصل چمچ سے ہی مجھ سے پی جائے گی میسے بھی ہوں اشاءاللہ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ سوپ چڑھ رہا ہے جی وہاں کی یخنی جسم میں چلتی ہے یہاں پہ سوپ چلتی ہے ہماری طرف نا ابھی موسم گرم ہے پنجاب میں تھنڈا نہیں ہوا تو ادھر تو تھنڈا رات میں تھنڈا اور یہاں پہ سوپ بھی چلتا ہے یخنی بھی چلتی ہے اور سارے سردیوں والے کھانے جو ہیں وہ یہاں پہ چلتی ہیں ماشاءاللہ زبردست یخنی بھی آپ کی زبردست ہے اور سوپ بھی سبحان اللہ مزا آگئے یہ کتنے کا دے رہے ہیں ایک چاس روپے کا چاس روپے کا ریٹ بھی بہت مناسب ہے بہت پیارے بھائی ہیں ماشاءاللہ کتنے پیسے ہو گئے میرے نہیں آپ کو پیسے لینے پڑے گے ایسے نہیں میمہ نہیں دل سے یہ آپ کی محبت ہو گئی سر دل سے نہیں سر موسیقی موسیقی کافی کچھ کھالی ہے تو ابھی بار یہ نمک ڈالیں ابھی یہاں پہ انار کا جوس بن رہا تھا تو میرا دل چاہا وہ بھی میں ٹیسٹ کروں کتنے پیسے ہوگی تو آج سارا دن ہمارا تقریبا سفر میں گزر گیا کیونکہ کل رات کو ہم پیکنگ کر رہے تھے سوئے بہت کام تھے آج ہوتل میں آنے کے بعد گریبا دو کے قریب ہم ہوتل میں پہنچے تھوڑا ریسٹ کیا اس کے بعد ابھی شام کو میں باہر نکلا ہوں اور آپ کو پتا کہ مجھے کھانے پینے کا بہت زیادہ شوق ہے جیسے ہم گلگت کردو غیرہ میں گے ہوئے تھے وہاں بھی بہت ساری چیزیں ہم نے ٹرائی کی تھی تو ادھر میں باہر نکلا تھا تو اپنے ہوتل کے ادھر جتنی بھی یہاں پہ مجھے چیزیں کھانے پینے والی دیکھیں وہ سب میں نے ٹرائی کی جتنی میں کھا سکتا تھا کیونکہ میں غلطی یہ کر گیا کہ میں کھانا ہوتل سے کھا کے نکلا تھا تو بہت ہی مزے کی مجھے ساری چیزیں لگیں میں نے آپ سے شیئر بھی کی ہیں اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر لوگ بہت ہی اچھے ہیں بہت محبت کی جہاں بھی جا رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ لگتا ہے بجا آپ سے آئے ہیں اب ہمارے مہمان ہیں بڑی عزت بھی دیئے ہیں تو بڑے پیارے لوگ ہیں بہت مزہ آیا تو آج کے لئے اتنا ہی ہے تو انشاءاللہ آج کا دن جو ہے وہ سفر میں نکل گیا تو صبح ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں یہاں میں ہم ٹرائی کرنے والے ہیں تو کافی مزہ آنے والا ہے تو آج کے لئے بس اتنے ہی تھا تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے گا ویڈیو کو اور اگر آپ کوئٹہ سے ہیں اور یہاں آپ کوئٹہ کا کھانا جو ہے وہ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی جگہ کے بارے میں سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہم کوشش ضرور کریں گے کہ جگہ ہے اگر تو اس کا وزٹ کریں اگر کوئی کھانا ہے تو وہ ہم ضرور ٹرائی کریں گے انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا کیا رکھیں اللہ حافظ